بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ بائیز حیثوکو الماغام کلاس ایٹھ سبجیکٹ اردو گوتم بود ڈیڑ گواز اٹھو شیز ساس اکو ٹھیک سکو پرو اوٹر پجاوش اک پریگر آپ آز پروش امروں کن انتیز برس کی عمر میں گوتم بود نے اپنی ازد وازی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا دپا گوتم بود نسکر کن جلسے کنٹرو گو رووت تا امیسترو پنے کھاندارین تا بچ تا ایدراو پنے گر اور خود کو سچ کی تلاش کے لئے وقف کر دیا تا ایدراو قات خطر خدا سبن عبادت خطر وہ محل سے روانہ ہو گئے انہوں نے اپنی بیوی اپنی ناؤ مالود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترق کیا یعنی کہ المحلمزدراو کیج امیز راج تا امیسترو پنے خاندارین تا پنن بچ تا دراوی اید کت پیرن خطر جنگل اپری کن عبادت خطر وہ ایک مخلص یوگی بن گئے سبنیو اخ یوگی اخ فقیر اخ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا یعنی کہ ایم کور امنش علم حاصل ان کے افقار سے مکمل آگائی حاصل ہو جانے کے بید انہوں نے انسان کی گیر اتمنان بخش مسائل کے اپنے حل واضح کیے یہ خیال عام ہے کہ انتہائی درجہ کا ذہین سچ کے راستے کو ہنوار کرتا ہے گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کہی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مرحل سے گزرتے رہی آخر کار اس سے ادرک ہوا کہ جسم کی اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کے قربت نہ دے سکی چنانچہ انہوں نے پھر سے باقیدہ کھراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترقیہ دا پا یہ لحسی یہ گرد راو یہ سمکیا امن غلیمن امن نیش میں سمکن ہو س تو امن نیش کر امن تعلیم حسل یہ مدات مقصد آشی تو امن پتہ سے کر امکام تو پن بہتر دنیا اسمز اصل کرن یعنی کہ ٹھیک کرن یہ سچ میوناو ہمیش روز جان انسان مجن شمار کرن نیک انسان شمار کرن امن ترو واریہ سکال اس کھونچن تیل امن واریہ سکال اس کھونچن ترو امن ترو فکریت نائشن ٹھیک کہیں امن کر گم امن دوب اگر بہترا امن سلواج میں نقصان امن ہوت بے کھونچن خلوت میں انہوں نے انسانی موجود کے مسائل پر استگاق کیا آخر ایک شام وہ ایک عظیم بہت سائے الجیت کے درخت کے تلے بیٹھ گیا تر دپا یہ لیسے کونی زنیوز یوز خلوت تر یاسے بیوٹ ایک اس کلیستال تر لوگ سوچنے انہیں اس جستان کے سبی ٹکڑی باہم یک جہ ہونے محسوس ہو گئے سدھارت نے تمام رات تک خبر میں گزاری صبح ہوئی تو ان پر مشک ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا یعنی کہ امس کیا ایسے پانن مقصد اور وہ اب بد بن گئے ہیں یہ بنیا ہوئے پور آک مانس بد آک یعنی کہ پور آک انسان آک آک نیک انسان جس کے معنی صاحبی بصیرت کے ہیں یعنی یہ بنیا ہوئے سٹھا نیک تب ان کی عمر پنتالیس برس کی تھی ہوتا ہے وہ تھی پانسدجی وہور زندگی کے باقی پنتالیس برس انہوں نے شمال دی ہندوستان میں سفر میں گزاری باقی ایمیس 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 پیران تھوڑا واریہن جائن تب پنین ایمیس سفران سوڑ ایمیس دینی باقی ایمیس کہت کرن وہ ان لوگوں کے سامنے خیالات کا پرچار کرتے ہیں جو انہیں سننے آتے ہیں تبای ایمیس یہ بوزن ایمیس یہ بوزن ایمیس پنین مشہور بنا چار سو تریاسی قبل مسیح میں ان کی وفات سال تک وہ اپنی ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے اگر چھو ان کا افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے بید میں ان کے چہلوں نے ان کا ایک ایک خروف یاد رکھا یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی یعنی کی ایمیس مقصد مداوس یہ پکنو ایمیس پیروکار یعنی ایمیس مرید یعنی سرچ جن پکنو ایمیس برنکل باقی والسلام